اسلام علیکم میں ہوں آسیم تارڈ وہ مسلم خاتون جس نے فلسطینی مسلمانوں کی خاطر دو بار جہاز اغوا کر کے دنیا کو حیرت میں کر ڈالا اور اپنے مطالبات بھی تسلیم کرا لیے اور فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے پوری دنیا کی توجہ ان کی طرف کرائی اور جہاز اغوا کر کے فلسطینی قید مسلمانوں کو رہا کروایا وہ خاتون جس نے جہاز اغوا کرنے کے لیے چھے بار پلاسٹک سرجری کروا کر اپنی شکل تبدیل کی اس خاتون کا نام لیلہ حالد ہے لیلہ حالد نو اپرل انیس سو چوارس کو فلسطین حیفہ میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام علی خالد والدہ کا نام جمیلہ تھا انیس سو تریسٹر سے انیس سو انہتر تک وہ قویت کے سکول میں انگریزی کی ٹیچر رہی لیلہ حالد بچپن سے ہی فلسطین کی آزادی اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر پریشان رہتی اور کچھ کرنا چاہتی تھی کہ وہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں لیلہ حالد نے فلسطین کی تحریکِ آزادی میں حصہ لیا اور تحریک میں ایک اپنا الگ مقام بنا لیا اور پھر وہ وقت آیا جب پوری دنیا نے لیلہ حالد کی بہادری کے گن گئے اور لیلہ حالد کی زندگی پر کتابیں لکھی گئیں اور فلمیں تک بنائی گئیں لیلہ حالد فلسطین کی آزادی کی تحریک میں ہر موڑ پر مردوں سے زیادہ بہادری دکھاتی رہیں فلسطین کے کافی سارے مسلمان جو تحریک کا حصہ تھے اور لیڈران جن کو جیل بھیج دیا گیا اور اتنے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کو جیل بھیجا گیا کہ جیلیں فلسطینی مسلمانوں سے بھر گئیں اور ان پر جیل میں شدید تشدد کیا جاتا ان کی اح پکار سننے والا کوئی نہ تھا ان پر اتنا ظلم کیا گیا کہ بہت سارے فلسطینی مسلمانوں کی جیل میں موت بھی ہو گئی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے لیلہ حالد اور اس کے ساتھی نے پہلا جہاز 29 اگست 1979 کو جو اٹلی سے تل عبیب TWA 840 جا رہا تھا اس کو اگواہ کر لیا حالدہ اور اس کے ساتھی کو پتا چلا کہ امریکی سفیر ازحاک رابن بھی جہاز میں موجود ہیں جبکہ یہ اطلاع درست نہیں تھی اور وہ اس میں سوار نہیں تھا وہ تو بچ گیا لیکن لیلہ حالد اور اس کے ساتھی نے جہاز اگواہ کر لیا لیلا حالد اور اس کے ساتھی سلیم اصابی نے جہاز کی بزنس کلاس کی فرنٹ والی ٹکٹیں ہری دیں تا کہ پائلٹ کو آسانی سے اپنی بتائی ہوئی سمت کی طرف لے جائیں اور پائلٹ پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر سکیں سلیم اصابی بہت دلیر اور فلسطین کی ازادی کی تحریک کے لیڈران میں سے تھے لیلا حالد اپنی کتاب مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہے کہ جب میں ائرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی اور میرا ساتھی اصابی تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا اس دوران ایک مسافر مجھ سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ وہ پندرہ سال سے امریکہ میں ہے اور اب اپنی ماں کو ملنے جا رہا ہے وہ کہتی ہیں میرے ذین میں آیا کہ میں اس کو بتا دوں کہ آپ اپنی فلائٹ تبدیل کر لو لیکن میں ایسا کر بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمارا سارا پلان تباہ ہو جانا تھا لیلا حالد کہتی ہیں کہ جیسے ہی تیارے نے اڑان بھری تھوڑی دیر کے بعد میں نے ائر ہوسٹس کو کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے مجھے کمبل چاہیے تو ائر ہوسٹ نے جیسے ہی کمبل دیا تو میں نے اپنا ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل کمبل میں چھپا لیے تاکہ فوری نکالے جا سکیں جب ائر ہوسٹس مسافروں کو کھانا دے رہی تھی تو میرے ساتھی سلیم پائلٹ والی جگہ پر پہنچ گئے اور سلیم اسابی کے پیچھے میں بھی اسلے اور گرنیڈ لیے داہل ہو گئی ائر ہوسٹس کامپنے لگی اور اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ سے کھانے کا سامان ٹری وغیرہ نیچے گر گئے اور مسافروں کی نظریں بھی ہماری طرف ہو گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے فرنٹ سائیڈ پر بیٹھے مسافروں کو کہا کہ سب اکانو میں کی طرف چلے جائیں اور پیچھے والی سیٹوں پر شفٹ ہو جائیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں اور پائلٹ کو حکم دیا کہ جہاز کی سمت دمشق کی طرف مور دو پائلٹ نے اسی طرح کیا جس طرح اسے کہا گیا تھا پائلٹ نے مسافروں کو اگاہ کیا کہ ہمارا جہاز اغواہ ہو چکا ہے اور اب یہ دمشق جائے گا جہاز دمشق میں لینڈ کر گیا جہاز کی اغواہ کا منصوبہ کامیاب ہو چکا تھا اور لیلہ خالد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اس مشن کی کامیابی کے بعد لیلہ خالد کو اپنے فلسطینی مسلمان بھائی جو جیلوں میں قید اور ان پر ویخشیانہ تشدد کیا جا رہا تھا اس ظلم سے چھٹکارے کی امید نظر آئی تمام مسافروں کو جو جہاز میں سوار تھے ان کو یرگمال بنایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ فلسطینی مسلمانوں کی رہائی تک مسافر یرگمال ہی رہیں گے لہذا تمام مطالبات مان لیے گئے اور فلسطینی مسلمان جو قید تھے ان سب کی رہائی ہو گئی فلسطین اور تمام مسلم ممالک میں ہر کسی کی زبان پر لیلہ خالد کا نام تھا اور لیلہ خالد کی بہادری کی ہر کوئی داد دے رہا تھا تمام مسلمان ممالک نے لیلہ کی جرت کو سلام پیش کیا اور لیلہ خالد کے انٹرویوز دنیا کے تمام اخباروں والوں نے چھاپے اور ٹی وی پر دکھائے گئے لیلہ خالد ہر وقت ایک انگوٹھی پہنے رکھتی تھی اور اس پر کوئی موتی نہیں جڑا تھا بھلکہ پسٹل کی گولی جڑی تھی اور لیلہ خالد کی سکارف والی تصویر اتنی وائرل ہوئی کہ بڑی تعداد میں خواتین نے لیلہ خالد کے سٹائل کو کاپی کیا اب لیلہ خالد کی تصویریں اتنی وائرل ہو چکی تھی کہ بچہ بچہ بھی لیلہ خالد کو پہچانتا تھا اب لیلہ خالد نے چھے دفعہ پلاسٹک سرجلی کرائی تاکہ میرا چہرہ پہچانا نہ جا سکے اب لیلہ خالد اور اس کے ساتھی نے چھے سپتمبر انیس سو ستر کو ایک ساتھی کے ساتھ مل کر ایک اور جہاز کو اغوا کر لیا جو نیو یار کی طرف جا رہا تھا مگر اس دفعہ یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور جہاز کو انگلینڈ میں اتار لیا گیا لیلہ خالد کے ساتھی پر فائر کیے گئے جس سے اس کی وفات ہو گئی اور لیلہ خالد کو جیل میں بند کر دیا گیا اب لیلہ خالد کے ساتھی بہت پریشان تھے کہ ان کی اتنی بہادر اور ندار فلسطین کی ازادی کی تحریک کی لیڈر قید تھی تو لیلہ خالد کے باقی ساتھیوں نے تقریباً پینتیس دنوں کے بعد ایک اور تیارہ اغوا کر لیا اور مطالبہ کیا کہ لیلہ خالد کو رہا کر دیا جائے جو ان کا مطالبہ مان لیا گیا اور لیلہ خالد کو رہا کر دیا گیا لیلہ خالد کی زندگی اور تیارے اغوا کرنے کی کہانی پر دو ہزار پانچ میں فلم بنی جو کہ لیلہ ہائی جیکر کے نام سے ہے اس فلم نے ایمسٹرڈم کے فلمی میلے میں بہت دھوم مچائی اب لیلہ خالد امان میں رہائش پذیر ہیں اور اس وقت ان کی عمر ستتر برس ہے اور ان کے دو بچے ہیں جن کے نام بدر اور بشار ہیں ان کی شادی ڈاکٹر فیاض راشت سے ہوئی اب بھی لیلہ خالد فلسطین کی آزادی کے لیے کام کر رہی ہیں اور دو ہزار پانچ میں وہ تحریک ازادی برائی فلسطین کی پولٹیکل بیورو کی رکن منتحب ہوئیں جو کہ آج بھی ہیں دعا ہے کہ لا پاک لیلہ خالد کو مزید فلسطین کی ازادی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے